کسی نے ایک سوال کیا ہے کسی کا سوال ہے اگر ہمارے معاشرے میں کوئی شخص ہر پریشانی یا مسیبت میں کوئی شخص پریشانی یا مسیبت میں آتا ہے تو وہ عامل یا کوئی مولوی کے پاس جاتا ہے تو عامل کہتا ہے یہ پڑھے وہ پڑھے وغیرہ وغیرہ کیا یہ درست ہیں کسی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر کسی کوئی مسیبت آتی ہے تو بہت سے لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں جو اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ پڑھو یہ پڑھو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کیا درست ہیں دیکھیں اگر کوئی مسیبت آپ کو آتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں آپ فرائز کا احتمام کر رہے ہیں کیا وہ ذکر و اسکار جو اللہ کے رسول نے کیے مسیبتوں کو دور کرنے کے لئے پریشانیوں کو آپ پڑھ رہے ہیں کیا اور اگر کسی ایسے شخص کے پاس بھی جائے جس کو عامل کہا جاتا ہو اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ باتیں بتائیں یہ کرو یہ کرو یہ مت کرو یہ مت کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ایک تو اللہ کی دین کی طرف کوئی رجحان نہیں نماز روز زکاة سب غائب ہیں تلاوت خوران نہ کوئی احتمام نہیں ذکر و اسکار دعائیں تو ہم کوئی یاد ہی نہیں ہے اب اس کے بعد کوئی مسئبت اللہ دے دے تو فوراں بولتے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہوا ہے تم پر چلو عالم کو عامل کو ڈھونو اب کوئی ایک اچھے عامل دھونے جاتے وہ بھی اس میں بھی وطور رہتا یہ بورے پونچے پہنچے ہوئے یہ کم پہنچے ہوئے یہ بڑے فلاں ہیں یہ بڑے فلاں ہیں پھر ان عامل صاحب کے پاس جاہے جاتا ہے پھر عامل صاحب جو ہے یہ تو ٹھیک ہے اگر قرآن حدیث سے کوئی آپ کو رہنمائی کرے کہ رزق میں کمی ہے تو یہ یہ پڑا کرو رسول اللہ جو ثابت ہے یہ یہ عامل کیا کرو اچھا کوئی مسئبت ہے ذہنی پریشانی یہ یہ کیا کرو جسمانی بیماری ہیں تو اس کے لئے یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے کرو یہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں آپ کو بلتے ہیں آپ کو کسی نے کر دیا ہے ستارے بہت آپ کے گردش میں ہیں پتہ نہیں کیا ہے ستارے تو گردش میں رہتے ہیں میں سمجھے تو کوئی ستار رکاوان نہیں بہرحال ستارے بہت گردش میں ہیں ٹھیک ہے اور یہ فلاں اور فلاں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے پیچھے چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ غیر شریع چیزیں لکھ کر دینا چالو کرتے ہیں یہ پڑھ لو یہ کھا لو یہ مل لو یہ لگا لو یہ گاڑ لو یہ ٹھوک لو بہت سے چیزیں ہوتی ہیں اور انسان اس میں لگتا جبکہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ پانچ وقت کی نماز چھوڑ رہا ہے فجر گل زہر گل اصر گل جب دل بڑا کبھی پڑھ لئے کبھی چلے گئے اور پھر مسئیبت آ رہی ہے تو پھر عامل کیا ضرورت نہیں بھائے تم خود عمل والے بن جاؤ سب سے پہلے تم ہی عامل بن گئے تو کافی ہے تمہارا لیے ہم کچھ نہیں کریں گے شریعت بار سے اور بلیں گے مسئیبت آ رہی ہے ذکر اصکار خورانی آیتیں جو ثابت ہو منمانی نہیں کچھ لوگ پتہ نہیں کہاں سے لاتے ایک بار ایک خاتون ہے اور کہا جس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے وہ مجھ سے دعائیں لے لے میں نے کہا نکاح ہونے کی بھی کوئی دعا ہے جس کا نہیں ہو رہا تو نکاح ہو جانا بل کر میں نے کہا کیا ہے ہمیں بتا دو کچھ اگر ایسا ہے تو انہوں نے دیا جتنے جگہ خوران میں زوج کا لفظ آیا اور جوڑوں کا لفظ آیا کہ ہم نے ان میں ازواج بنائے پھلوں میں ازواج بنائے جانوروں میں ازواج بنائے مطلب میل فی میل بنائے وہ آیتیں پڑھنے سے شادی ہو جاتی ہو کیا خوران نے یہ کہا کہ یہ پڑھنے شادی ہوتی کیا رسول اللہ نے کبھی نا آیتوں کو نکال کہ نہیں پھر اس میں لفظ ہم نے ہر کسی کے جوڑے بنائے ٹھیک ہے جوڑے بنائے لکھاؤ لیکن یہ آیت کو پڑھنا ثابت نہیں ہے تو بہت سے لوگ منماری نکالتے ہیں ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ ہارٹ کے وال میں کچھ ہو گیا تو اس کے لئے خوران یہ ایک دعا ہے میں نے کہا میں نے تو ایسی کوئی خوران میں دعا نہیں پھر بھی شاید میرے علمی نہ بتائیں تو ایک آیت کیسا تھا میو وال پھر دیکھو وال وال چوک ہو گیا میو وال وال دوسرا وال ہے یہ وال نہیں ہے وہ تو وہ ثابت شدہ ہو تو آپ اگر ایسی چیزیں ہیں تو کر سکتے ہیں خامو خا کے لیکن ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو اور اپنے عامال کو برباد نہ کرے اللہ کے لئے میں بہت سے لوگ یہ چکر میں جا کر ہوتے ہیں مسیبتیں اگر آ رہی ہیں اور دین پر عمل نہیں کرنے سے آ رہی تو سمجھ جائیے آپ کو عمل کرنا ہے نہ کہ آپ کسی وہ آدمی آپ کی کچھ مدد نہیں کر پائیں گا وہ آپ کے لئے ہزار قرآن نہیں پڑھ کے بخشیں گا تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا اصل یہ میرا عمل کہ میں دین پر لگ جاؤں اس لئے مسیبت کیونکہ میں نے جو کہنا سبر تب ہوں گا جب آپ دین پر عمل کر رہے تو مسیبت آئے آپ دین پر عمل نہیں کرنے جو مسیبت آ رہی ہے یہ آزمائش نہیں ہے یہ تو آپ کو جو سزا اللہ کے طرف سے کہ صدر جاؤ جیسے خاموک اللہ نے عذاب میں ملووث کیا ان کو دبا دیا غرق کیا آنگیاں بھیجی طفان بھیجے زلزلے بھیجے یہاں وہ بلے گے میں صبر کر رہا ہوں تو نہیں یہ تو عذاب تھا تم پر اب صبر نہیں ہے صبر تو تب تھا جو مومنوں نے کیا تم کو دعوت دے کر اور تم نے ان کو حکا لیا وہ صبر تھا ان کا تو آپ دین پر لگ جائیے ان لوگوں کے پاس جا کے اپنے ایمان کو مت خراب کیجئے انشاءاللہ اور بھی تفصیلات اس ایمان کی تعلق سے روحانی بیماریاں یا اس کو اس طرح سے آپ لے لیں نفسیاتی اور روحانی بیماریاں ان کا علاج جو میرا انشاءاللہ انتیس رمضان کو ہوں گا اس میں آپ آئیے بتفصیل انشاءاللہ اس چیزوں کا جواب دوں گا